بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیر سے آپ ید کے ساتھ ہوں گے آج میں بنا لیوں بہتی مزیدار اور یمیسی مینگو رپڑی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی مینگو کا سیزن ہے تو ضرور ٹرائی کیچی کا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور میں نے دو لیٹر ملک لے لیا تھا اور اس کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں جب دودھ بوائل ہو جگا تو ہم اس کی فلیم کو لو میڈیم پر کریں گے اور دودھ میں بوائل لیا تھا تو میں نے لو میڈیم فلیم کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو لو میڈیم فلیم پکانا ہے میں اس میں 1 ڈیسپون الائچی پوڈر ایک سائیڈ پر ایک سائیڈ پر کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم اس میں مکس کریں گے اب دیکھیں دودھ بوائل ہو رہا ہے اور دودھ کے اوپر جو بالائی آرہی ہے اس کو چمچ کے ساتھ ہم ایک سائیڈ پر کرتے جائیں گے جتنی بھی بالائی دودھ پر آئے گی ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک سائیڈ پر کر دیں گے دودھ میں میکس نہیں کرنی ہے ایک سائیڈ پر بلکل کر دیجئے گا جیسے ربڑی بناتے ہوئے کرتے ہیں اب اس میں ہم 4 ٹیبل سپون شوگر ایڈ کر رہے ہیں اور شوگر ایڈ کر کے با کر کے ہم اس کو اچھے سے اس میں بھی میکس کر دیں گے شوگر ایڈ ہو گئی اب میں اس کو میکس کر رہی میکس کر دیں گے اگر بھی دودھ پہ جو بالائی آرہی ہے اس کو سائیڈ پہ کر رہی ہوں اور دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تکریبا جو ہے تین چوتائی رہ جائے یعنی کہ 2 لیٹر دودھ میں 3 چوتائی رہ جائے اور میں 3 ریبل سپون اس میں میک پورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور میکس کر لیں گے اس میں میکس کر لیں گے اسی طرح یہ تمام بالائی ہم اس کے سائیڈ پہ کرتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں پتیلے کے سائیڈ پہ تمام بالائی ہم نے کر لی ہے اب میں 3 ریب سپون کوکنگ کر رہی ہوں یہ بہت ٹیسٹی روڑی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے اور 3 ریب سپون کریم ایڈ کرنے کے بعد اسے میکس کر لیں گے اچھے میکس کرنے کے بعد اسے میکس کرنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون بادام اور پستے کا پورڈر بنا لیا اور اسے میکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی چینج ہے یہ ضرور میکس کرنے دون میکس کرنے دون میں نے ایک کپ مینگو پیوری لے لی ہے اور اپ جو ہے مینگو پیوری میں اس میں ڈود میں ایڈ کر دوں گی واو بہت یمی ہے ضرور پرائی کیجئے گا آپ لوگ اب اس کو ہم چھے سے سات منٹ کے لیے کوک کریں گے تو دیکھیں اتنی ٹھیکنیس ہونی چاہیے اس کی یہ دیکھیں بلکل ربڑی کا کلک آ گیا ہے اس میں اور ہماری یہ مزیدار سی ربڑی ریڈی ہو گئی ہے آئیے اب ہم اسے سرف کرنے کے لیے میں نے بول لیا ہے اب اس میں میں مینگو کے چنگس ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کو مینگو کے چنگس کے ساتھ بھی سرف کریں بہت مزیدار بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ اس پر میں نے مینگو چنگس اور پستاشیو سے اس کو میں نے گارنش کر دیا ہے تو بہت ہی مزیدار اور یمی سے ہماری مینگو ربڑی تیار ہے آئیے ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری فیڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کریں میں نے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی